اسلام ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چینل کو کس طریقے سے آپ کسٹمائز کریں گے یہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے خزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبا کر آل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹیم پر ملتا رہے جہاں دوستو لاس ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے چینل کی سیٹنگ کریں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو کافی سارا سیکھنے کو ملے گا اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں یا پرانے یوٹیوبر ہیں تو یہ سیٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دوستو چینل کو کسٹمائز کرنے کے بہت سارے فیادے ہوتے ہیں کوئی بھی ویورز آپ کے چینل پہ آتا ہے آپ کے ہوم سیکرین پہ جب وہ آتا ہے تو آپ کے اس کے سامنے کافی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ چینل کو کسٹمائز کر دیتے ہیں جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جو آپ چیزیں ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ترطیب کے ساتھ فرانٹ سے لے کر آخر تک اس کو اگر سجا کے رنگ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سبسکرائبر آتے ہیں ان کو بھی فیدہ ہوتا ہے ان کو زیادہ سٹریکل نہیں کرنی پڑتی وہ ایزلی آپ کا چینل کا اوورویو کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ چال جاتا ہے کہ آپ کے چینل میں کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ ان سے کیا فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم آپ کو یہ سارا کچھ کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے چینل کو کسٹمائز کریں گے چلتے ہیں موبائل سکرین کے اوپر جی تو دوستو آپ نے گوگل کرو میں جانا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کانگ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ لیپ ٹاپ میں چلے جائیں گے اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ پھر اس میں جائیں گے اس میں جانے کے پاس یوٹیوب کچھ اس طریقے سے آپ کے موبائل میں اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیسٹاپ موڈ میں کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اس طرح کھل جائے گا جس طرح لیپ ٹاپ یا کسی پی سی میں یوٹیوب اوپن ہوتی ہے دوستو آپ نے لوگوں کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو کو اور آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک انٹر فیس آ جائے گا یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے اوپن اینڈ نیو ٹیپ جیسے آپ اوپن اینڈ نیو ٹیپ کریں گے تو یہ ایک نیو ٹیپ میں آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ لاسٹ پہ دیکھیں کانٹینیو ٹو سٹوڈیو کریں گے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گے جیسا کہ آپ لیپ ٹاپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لاسٹ پہ دیکھیں تو آپ کو سیٹنگ نظر آتی ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ سیٹنگ اس طرح کریں گے اوپر تین ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے تو بالکل لاسٹ پہ جو ہے آرڈیو لیبریری کے ساتھ اوپر آپ کو کسٹومیزیشن نظر آ رہی ہوگی میں آپ کو یہ تھوڑا ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ یہ کسٹومیزیشن نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے لی آؤٹ ہے اس میں چینل کا یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ پہ جو ہے آپ نے کوئی ایسی ویڈیو لگا لی نہیں ہے اگر کوئی بھی آپ کے چینل پہ آتا ہے تو اس کو ایک آپ کا ٹریلر ملے اس کو پتا ہو کہ آپ کا چینل کس سے متعلق ہے تو شروع میں اگر دیکھیں تو آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ آپ اپنے جو چینل کے ٹریلر ہے وہ ایڈ کریں آپ اس کو لیفٹ سائٹ پہ لے کے آئیں گے تو آپ کو یہ ایڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ نے ایڈ پہ پریس کرنا ہے اور آپ کی جو ویڈیو ہے اس میں سے اس کو یہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ایسی ٹریلر سلیٹ کر لیا ہے تو یہ ہوگی پہلی ویڈیو سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور ویڈیو کا آپشن نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ویورز کو ویڈیو بار بار دکھانا چاہتے ہیں وہ ایمپورٹڈ ویڈیو ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے ایڈ کے اوپر جا کے اس ویڈیو کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ شروع میں دو آپشن آتی ہیں ایک ٹریلر کا آتا ہے اور ایک فیچر ویڈیو کا آتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی اہم ویڈیو ہے جو آپ چاہتے ہو جو بھی میرا سبسکرائبر نہ یا سبسکرائبر ہے اس کو وہ ویڈیو دکھائیجے اور وہ ٹاپ پہ ہو تو آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں باقی یہ ٹریلر جو ہے یہ جب بھی آپ کا چینل اوپن کریں گے تو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹریلر اوپن ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے ان ویورز کو شروع میں یہ ٹریلر نظر آئے گا یہ کچھ سیٹنگ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈ سیکشن اس میں آپ ڈیفرنٹ سیکشن ایڈ کر سکتے ہیں ایک پلی لسٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پاپولر ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے میں آپ کو یہ سیکشن ایڈ کر کے دکھاتا ہوں جب آپ اس سیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو آن پر شروع میں دیکھیں تو پاپولر ویڈیو آرہی ہے اگر آپ کے چینل پر کچھ ویڈیو ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہیں اس کے اوپر ویوز زیادہ ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ پاپولار پہ کلک کریں گے تو وہ یہاں پہ ایک قسم کا آپ کا سیکشن ایڈ ہو جائے گا نیچے دیکھیں تو آپ کے لائف سٹیم بھی آ رہی ہے اپ کمنگ لائف آ رہی ہے سنگل پلی لسٹ کو ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ سیکشن آپ ایڈ کر سکتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایڈ سیکشن میں جب بھی آتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ قسم کی کچھ سیکشن نظر آ رہی ہے آپ اس میں فیچر چینل کو چینل آپ کا ہے جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں آ جائے تو وہ یہاں پہ یہ دیکھیں لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے فیچر چینل یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنے چینل کا لنک یہاں پہ پیس کریں گے تو وہ چینل آپ کے اس چینل میں جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے گا آ رہا ہوگا کہ میں اس سیکنڈ چینل تو آپ اس طریقے سے اس کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو اس میں ہم جو ہے اس کی آپ کے سامنے میں نے یہ اپلوڈ اور شارٹ ویڈیو یہ اس میں میں نے ایڈ کر لی ہیں دو سیکشن تو اس کو یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ سیو کر لیں گے تو جب بھی آپ چینل پہ جائے گا کوئی بھی جائے گا آپ کے چینل پہ تو ان کو جو ہے سب سے پہلے آپ کا ٹریلر جو ہے ویڈیو کا وہ نظر آئے گا پھر فیچر ویڈیو ہے تو وہ نظر آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کی شارٹ ویڈیو ہوگی تو وہ نظر آ جائیں گی اور اگر آپ اپلوڈ اس کے بعد جو بھی اپلوڈڈ ویڈیو ہیں وہ آ جائیں گی تو ان کو جو یہ سیکشن ایڈ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منہ دو سیکشن ایڈ کی ہیں تین تو ان کو آپ اوپر نیچر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پریس کر کے ان کو ڈریک کر کے آپ اوپر نیچر کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس کو آپ جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو رموو بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ترتیب جو ہے اوپر نیچر آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں فارسن پر آپ فیچر میں یہاں پر اوپر جو ہے آپ اپلوڈڈ ٹاپ ویڈیو رکھنا چاہتے ہیں موسٹ ویڈیو یا پاپولر ویڈیو رکھنا چاہتے ہیں اوپر آ جائے گی پھر اس کے بعد اپلوڈ آ جائے گی پھر شارٹ ویڈیو آ جائے گی پھر اسی طرح آپ اس کی ترتیب جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ بہت امپورٹٹ ہے کہ لے آوٹ جو ہے چینل کا کہ آپ اس میں سیٹنگ کس طریقے سے کریں گے آپ کا چینل کس طریقے سے نظر آئے گا شروع میں آپ کا جو ہے وہ ٹیلر آئے گا اس کے بعد پاپولر ویڈیوز ہیں اس کے بعد شارٹ ویڈیو ہیں اس کے بعد اپلوڈ ہیں اور لاسٹ میں اگر آپ فیچر چینل یا کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس ایڈ سیکشن میں جا کے تو دوستو یہ ایڈ چیز آپ کو کس طریقے سے اپنا لوگو اور بینر آرڈ جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ دوبارہ سے اس کا بینر آرڈ یا لوگو چینل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ چینل میں جائیں گے اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو اگر اس میں یہ پہلے سے اپلوڈ نہیں ہوگا تو یہاں پہ اپلوڈ لکھا ہوگا آپ اپلوڈ کر کے آپ کی گلری میں جہاں بھی یہ لوگو ہوگا آپ نے لوگو یہاں پہ اپلوڈ کر لینا ہے اور بینر بھی اسی طریقے سے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگو اور بینت بنائیں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے تو لاسٹ میں آپ کو ایک وٹر مارک نظر آتا ہے جو بھی آپ کی ویڈیو چال رہی ہوتی ہے اس کو لاسٹ میں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو چینل کا ایک لوگو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیسے ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ ایڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سائز ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سو پچاس ملٹیپلی ایک سو پچاس پکسل کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے اور آپ کے سامنے ایک ہم پکچر لکھتے ہیں وان فیفٹی ملٹیپلائی وان فیفٹی سبسکرائب بٹن یہ ہم اس کو ڈونلوڈ کریں گے ایمیج میں گئے اور یہاں پہ یہ والا بٹن ہم اس پہ پریس کر کے اس کو کر لیں گے ڈونلوڈ ایمیج تو یہ ہمارا ڈونلوڈ ہو گیا ہے تو اب ہی ہم جائیں گے یہاں پہ اور اس کو کریں گے اپلوڈ الاو اور یہ سبسکرائب بٹن ہے اور اس کو ہم ڈن کر دیں گے ڈن تو یہ دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب جب بھی ویڈیو اوپن ہوگی تو اس کے آخر میں یہ سبسکرائب لکھو ونظر آئے گا تو اس میں کچھ آپشن ہے کہ آپ اس کو اینڈ آف دا ویڈیو ویڈیو کے آخر میں لگانا چاہتے ہیں یا کسٹم سٹار ٹائم یا کسی ایسے ٹائم میں لگانا چاہتے ہیں جب یہ ویڈیو شروع ہو رہی ہو یا اس کو انٹائر ویڈیو میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کو انٹائر ویڈیو کر دینا ہے کہ یہ پوری ویڈیو میں آپ کا یہ جو لوگو ہے واتر مارک یہ نظر آنا چاہیے تو یہاں پہ ہم اس کو انٹائر ویڈیو کر دیتی ہیں اس سیکشن میں اتنا ہی ہے برینڈنگ میں تو اس کو ہم کر دیں گے بیسک انفو کا آگیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ آئیں گے بیسک انفو میں جیسے ہی آپ آتے ہیں تو شروع میں آپ دیکھیں اگر آپ اپنی چینل کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو پینسٹ کے امپر کلیک کر کے اس نیم کو چینج کر سکتے ہیں اور نیچے آپ اپنے چینل کی یہاں پہ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہیلو فرینڈز ہیلو فرینڈز ویلکن ٹو می چینل اور یہاں پہ نیچے کچھ بھی آپ اپنے چینل جس سے ری ہوں پہ لінک بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ لینگویج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کردیں گے اور یہاں پہ اگر نیچے دیکھیں تو یہ آپ کا چینل کا یوئرل آر ہے to اس کو آپ چینج تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاسینج سبسکریک بار ہونا چاہیے آپ کے چینل پر اس کے چینل آپ کو پر لوگو اور بینر آرٹ بھی لگا ہوئے ہوں تو تب آپ یہاں سے ایک کسٹم یوئرل کر سکتے ہیں اپنی چینل کا یہاں پہ نیچے دیکھیں ایڈ لینک سے آپ اپنے سوشل می� کی لنک بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ فیس بک ٹوٹر اور انسٹا گرام کی لنک اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ ایڈ لنک پہ جا کے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گی اور لاس پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کانٹیکٹ انفو یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کافی سارے ہمارے دوست جو ہیں وہاں پہ وہ ای میل دے دیتی ہیں جو کہ چینل کی ای میل ہوتی ہے آپ نے چینل والی ای میل یہاں پہ نہیں دینی کچھ ایسی ای میل دے دینی ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی آپ سے کوئی کام کروانا چاہیے یا رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ای میل کے اوپر آپ سے کانٹیکٹ کر سکے تو یہاں پہ وہ آپ ای میل دے دیں گے اور اس کو کر لیں گے سیئب تو دوستو یہ کچھ سیٹنگ ہوتی ہیں جو کہ چینل کی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ سیٹنگ کر کے دکھا دی ہیں دوستو یہ کچھ سیٹنگ سی جو کہ ہم نے چینل کی کی ہیں ابھی میں آپ کے سامنے یہ یور چینل میں جاؤں گا اوپن کروں گا تو آپ دیکھیں میرا چینل کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اس میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہے شروع میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا انٹرڈکشن آ رہا ہے اور نیچے جو ہے اپلوڈ آ رہا ہے اگر کچھ اور کٹگری میں نے نیچے ایڈ کی ہوئی تھی تو اس طریقے سے یہ اس سکرین کے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور کومنٹ ضرور کرنا ہے نیچے ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ فیر ملاقات ہوگی تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار